ڈاکٹر مایہ کوئی ہوپ آپ کو دکھ رہا ہے کیونکہ یہ معاملہ پولٹیکل ہے اور پولٹیکل بور تو کوئی بھی شکتی جو ہمارے دیش کی جو پولٹیکل پارٹیاں ہیں وہ کمپرمائزد ہیں پوری طریقے سے اور اس میں کوئی ایک پارٹی نہیں ساری کی ساری پارٹیاں ذمہ دار ہیں اب ان ساری پارٹیاں اگر کمپرمائزد ہیں ایسی اس ستی میں ہمارے دیش کی جنتہ اس کو سوکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے دیش کی جنتہ الگ الگ مدوں پر اپنے رائے رکھ رہے ہیں لیکن ان کو سچائی سامنے دکھائی نہیں پر رہی ہے ایسی اس ستی میں کوئی ہوپ دکھ رہا ہے آپ کو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہو کا ٹریٹی بھی یہ لوگ سائن کر لیں گے اور ہم پوری طرح سے فارما کمپنیوں کے گرفت میں جا چکے ہیں ڈبلیو ایچو کا ٹریٹی تو سائنٹ ہو کے رہے گا ایسا مجھے پورا پکا لگتا ہے انہوں نے 13 اپریل کو ایک نیا ڈرافٹ دے دیا ہے اور اس کو چار مہینہ مطلب وہ جو میں میں کرنے والے تھے اب انہوں نے میٹو جولائی تو جو ایک بہت بڑا اٹھ رہا تھا چار مہینے والا وہ بھی وہ پورا کر دیں گے اور سمیٹی سائنٹ ہو جائے گی اس میں کوئی مجھے کوئی شک نہیں لگ رہا ہے کیونکہ کوئی بڑی مومنٹ سبھی کنٹریز میں ابھی دیکھئے جپان میں اتنی اچھی ہوئی مگر دو چار مہینے میں ہو جائے ایسا لگ نہیں رہا کیونکہ آپ نے جیسا بولا کہ لوگ اپنے day to day جو کھانے بھوک اور رہنے کا بچوں کو کھلانے کا پیڑانے کا اسی میں پڑے ہوئے ہیں ان کے سوالوں کو لے کر ساتھ میں آپ لڑیں گے تب جا کے یہ بات آپ کی یہ بھی سنیں گے کہ ہاں یہ کیا ہے میں تو کہتے ہوں دوائی کے لیے ان کو دوائی یا دوائی کھانے میں کیا تکلیف ہے اس کی مومنٹ جس دن شروع ہوگی نا اس دیش میں تب لوگ آپ کی یہ WHO کی بات سنیں گے تب تک ہم صرف کہتے رہے کہ یہ ویکسین لہ رہے ہیں یہ یہ کریں گے دیکھو کرلا ہمیں بل پاس دوائی سپلائی ہو رہی ہے لوگوں کی جان جا رہی ہے یہ فیکٹس اب جن سادھارن کو مل رہا ہے یہ جانکاری مل رہی ہے کہ کیسے ریمڈی سیویر سے موتے ہوئی کس پرکار سے ہوا اس کے بعد بھی جنتہ جگنے کے لیے کیا تیار ہوگی یا نہیں ہوگی یا پوچھے گی یہ سوال پورٹیکل پارٹی کا نہیں ہے سوال دیش جنتہ کا ہے دیش کو بچانے کا ہے ہاں مگر جو جاگے ہوئے لوگ ہیں ان کو جمین پر جا کر لوگوں کو اکتھا تو کرنا پڑی کا نا ایسے تھوڑی جو گھر میں بیٹھے ہیں وہ ایسے نہیں باہر نکلتے ہیں آج کے پہلے بھی جتنی بھی مومنٹس اس دیش میں بھی ہمارے دیش میں بھی ہوئی تھی جائی پرکاش ناراہینڈے کی گجرات میں تو لوگ جو جاگے ہوئے لوگ ہیں وہ جو مطلب جو اپنی الجنوں میں سلجے ہوئے ان کے پاس گئے تھے تب جا کے کچھ ہوگا ابھی کیا ہوگا ہے سب واتسپ پر ہی جیسے پوری مومنٹ چل رہی ہے یا تو بہت ہی بہت منسکل لوگ اے اب تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ستر برس کے زیادہ عمردراج لوگوں کے لیے انسورنس لے کے آگئے ہیں اسی پرتیشت دبا جو ہے سو فری میں دیں گے میں حیران ہوں میں جنرلسٹ اس کی بھی مجھے بیویچنا کرنی پڑتی ہے اور اس ستی کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے تو بڑا ادھر بھن کی استحتی بن گئی ہے نہیں یہ جو سرکار میں اس کا صحیح بتاؤں کہ یہ جو بتا رہے ہیں کہ پورا آیوشمن اور یہ سب انسورنس نکال رہے ہیں وہ سب یہ دبائی کی کمپنیوں کو اور زیادہ پیسہ پاس کرنے کا کام کا چل رہا ہے کہ آپ کے پاس انسورنس ہے تو آپ بن ضروری انویسٹیگیشن بن ضروری دبائیاں بن ضروری سرچریز ہوگی اور جن کو سچی میں بھولنا چاہیے وہاں تک پہنچے گے ہی نہیں تو یہ پورا دیسٹورٹڈ وزن ہے انسورنس سکیم لانا یہ ایک چلی مطلب بلکل گلت راستہ ہے دوسری بات جو آپ بول رہے ہیں کہ کتنے سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو جن کو تھوڑا بہت پتا ہے مگر آپ بولتے ہیں کہ کیوں ڈاکٹرز کا بھی کیونکہ ایک طرف لگتا ہے کہ پورا یہ بہت بڑا سکین ہے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے جو ہو جانے دو جو سب کا ہوگا ہمارا ہوگا ایک یہ اپنین ہے تو اس کے سامنے ہمیں اگر جانا ہی ہے تو یہ بڑی بڑی نیو ورلڈ آرڈر اور گریٹ ریسیٹ اور اس کے بدلے چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈ کے ساتھ لوگوں کا کونفیڈنس پڑھا کے لوگوں کو میرے اسپٹال میں مجھے یہ چاہیے یہ سرکاری اسپٹال میں مجھے یہ چاہیے وہ چھوٹی ڈیمانڈ اور لوگوں کو لگے کہ ہاں میری سیدھی میں کل جاؤں پہ ہسپٹل تو مجھے یہ چاہیے تو اس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے ایسا سیدھا ہم نے اتنے لوگوں کو NWO سمجھا دیا کیا نیو ورلڈ آرڈر کوئی نیو نہیں ہے یہی سالوں سے میں بولتی ہوں ہم پڑھتے تھے تب سے یہ فارما کمپنیز یہی کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ UHO ایک پریس کانفرنس مجھے لگتا ہے کہ ڈلی میں UHO کو ایک پریس کانفرنس کرنا چاہیے اور میں تو UHO کے چیئرمن سے انرود کروں گا کہ ڈلی میں اس متعلق ایک پریس کانفرنس ہونا چاہیے اور لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ کس پرکار سے کیوبائیب نے یونیورشل ہیلت آگنائیسن نے یہ ساری باتیں پچھلے دیر سال سے ہم لوگ جو بول رہے ہیں وہ پبلک ڈومین میں کھل کر کے سامنے آگیا اس کا ایویڈنس بھی آگیا کہ کیسے فارما کمپنیاں خرید رہی ہیں راجتک پارٹیوں کو الگ الگ جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو ریسرچ آرگنائزیشنز ہیں ڈاکٹرز فیٹریٹی ہیں اس کو کیسے بڑے بڑے ہاسپیٹل کو کیسے یہ لوگ فنڈ کر رہے ہیں اور وہاں سے یہ سارا نیریٹیف چینج ہو رہا ہے ڈاکٹر مایا اور ڈاکٹر بینر جی آپ کا بہت بہت شکریہ اس ڈیویٹ میں شامل ہونے کے لیے ہم نے جو دعویٰ کیا تھا کہ ساری پولٹیکل پارٹیاں بگ گئی ہیں سارے انسٹیوشنز کو ایک پرکار سے فارما کمپنیوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے پیسے کی گنگا بہائی جا رہی ہے اور اس میں لوگوں کے جان سے بھی کھیلا جا رہا ہے ان کی سودے باجی کی جا رہی ہے میں آپ سبھی درشکوں سے انرود کرتا ہوں کہ ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لوگوں چک پہنچائیے ہماری سوچنا کو اور کھڑے ہوئیے کسی وقتی کے خلاف نہیں کسی سنگستہ کے خلاف نہیں اس دیش کو بچانے کے لیے کھڑے ہوئیے سارے کے سارے لوگ اگر اس میں مل جائیں گے اور اپنے سوارتھ میں پورے دیش کے ساتھ سمجھوتا کرنے لگیں گے تو دیش باسی کو کھلا ہونا پڑے گا اور یہ خود سوچئے بیچاریے خود فیصلہ کیجئے میں نے دکھایا کہ کیسے کتنے کروڑ روپے امریکہ میں ریپبلیکن اور ڈیموکرٹ پارٹی کو فارما کمپنیاں دے رہی ہیں سارا کا لسٹ میں نے دیا کروڑ دالر میں جا رہا ہے ہر سال میڈیا کو کیسے خریدا جا رہا ہے اور بھارت میں کس پرکار سے الیکٹرولر بانڈ کے مادیم سے اور ایسے بھی جو فنڈنگ ہو رہی ہے یہ تو الیکٹرولر بانڈ آپ کے نظر میں آ گیا باقی اور بھی طریقے سے فنڈنگ ہوتی ہوگی جو ہماری اور آپ کے جانکاری میں نہیں ہے اس کے لیے آپ کو جگنا پڑے گا اور اس ابھیان کو کھڑا کرنا پڑے گا جب تک آپ نہیں جگیں گے اپنی سرکار کو راجتک پارٹی کو سوچنا دیں گے بتائیں گے کہ آپ سے آپ کو کچھ لوگ کبجے میں کیے ہوئے ہیں آپ سے غلطیاں کروڑ رہے ہیں کرپا کر کے دیش کو بچانے کے لیے اور میں نہیں مانتا ہوں کہ آپ آپ کو جنتا کے بھی جانا ہوتا ہے تو جنتا کو گمراہ مت کروائیے جو لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کے سمپرک سے باہر نکلئے اور جنتا کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کیجئے بہت بہت شکریہ نمسکر اپریٹیڈ ہار ویسٹر کم برش کٹر کے ساتھ ٹرولی اترکت لاغت پر اپلپد ہے ادھک جانکاری کے لیے کرپیا دیئے گئے نمبر پر کال کریں موسیقی